ماما انگم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یو دھولو راج سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ہے ایسی ہی ویرانگناوں کی کوک سے میں نے عورتوں نے جنم لیا ہے سنگھاسن کے لیے مہندر کی مہنت سنگھاسن چھوڑ دے کے بعد کیا کرے گا مہندر کیا شیوگامی کی بھی کہانی آئے گی نظر کیا فلم میں پھر دکھے گا امریندر بахوبالی ہیلو دوستو میں نیتن آپ کا سواغت کرتا ہوں بالگرینڈ سٹوڈیوز میں دوستو بахوبالی کے کلائم ایکس میں یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ اب ماہشمتی کے سنگھاسن پر امریندر بہوبالی کا پتر مہندر بہوبالی بیٹھے گا یہاں تک کہ ہمیں اسے سیحانسن گرہن کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا وہیں دیو سے نا اب راجے کی راجماتا کے پد پر پیٹھی دکھائے جائیں گی لیکن جیسا ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کل کے کچھ منتریوں اور کل گروہ نے یہ شنگ کا جتائی کہ مہندر شاید ابھی راجے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے اس میں بلتو ہے وہ ایک اچھا یودھا بھی ہے لیکن راجماتا شیوگامی کے نظریے سے دیکھا جائے تو ایک راجے کو سنبھالنے والا صرف ایک اچھا یودھا ہو یہی قابلیت کا اصلی پرمان نہیں ہوتا بلکہ ایک اچھا راجہ وہ ہوتا ہے جسے پرجہ کو سنبھالنا آتا ہو جسے اپنے سمشت راجے کی جانکاری ہو اس کے آس پاس کون سے راجے ہیں ان سے ہمارے کیا سمبھند ہیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شنگ کا جتائی کی مہندر کے پاس مہیشمتی سامراجے کے اتحاس کا بھی ابھی کوئی گیاں نہیں ہے اسے ابھی کئی گرنتوں کا گیاں ہونا باقی ہے بینا اس کے وہ ایک اچھا یودھا تو بن سکتا ہے لیکن مہیشمتی جیسے بڑے سامراجے کے قابل نہیں بن سکتا اسی شنگ کا کو دیکھتے ہوئے مہندر نے کل گروہ کی تاریف کی کہ انہوں نے بینا ڈرے جو صحیح ہے وہ کہا اور خود ہی اپنی مرجی سے راج سیہاسن چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے اسے مہیشمتی چھوڑنا پڑ گیا نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ اس نے خود راج ماتا دیو سینا یعنی اپنی ماں سے یہ آگرہ کیا کہ وہ اسے سکھائے اور اس قابل بنائے کہ وہ اپنے پتا کی طرح ہی راجے کو سنبھال سکے شروعات میں دیو سینا اس کے اس فیصلے سے تھوڑی اداس ہوئی لیکن اس سے کہیں زیادہ انہیں مہندر پر گروہ ہوا دیو سینا نے کہا کہ بینا کچھ سوچے بینا کسی مہو کے اس نے ایک پل میں سیہانسن کو تیاغنے کا نیرنہ لیا اس وجہ سے انہیں اس پر بہت گروہ ہے اپنے اس فیصلے سے انہیں اپنے آپ کو آدھا قابل تو ایسے ہی ثابت کر دیا ہے لیکن مہندر نے انہیں پھر سمجھایا کہ اس کی قابلیت اصل میں تب ہی ثابت ہوگی جب وہ انہیں اپنے پریاسوں سے انہیں گروہ کروا پائے گا اور اس کے بعد مہندر اپنے شکشہ کی طرف بڑھ چلا الگ الگ شاستروں کا گیان یدھ میں استعمال ہونے والے چکرویو انہیں بھیدنا ان کا نرمان کرنا ساتھ ہی اس نے مہاشمتی کے الگ الگ گرنٹھوں اور کتابوں کو پڑھنا بھی شروع کر دیا بیچ بیچ میں ماں کے ساتھ اپنے پتا کے بارے میں بات کرنے کے دوران اس نے اپنے پتا کی ایک اور گورو سالی جنگ کے بارے میں سنا جہاں ہمیں ایک فلیش بیک سین میں ایک بار پھر امرندر باہوگلی کو دیکھنے کا موقع ملے گا حالانکہ یہ کہانی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوگی یہاں دیو سینہ مہندر کو اس جنگ کے بارے میں بتانے لگی جہاں امرندر نے اکیلے ہی ایک بڑی سینہ کا سامنا کیا اور کیسے اکیلے ہی یدھکار رکھ بدل دیا لیکن اسی کے ساتھ ہمیں سننے کو ملی راج ماتا شیوگامی کی کہانی جب مہندر نے دیو سینہ نے ان کے بارے میں پوچھا اور اسے میکرز نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ شروعات میں وہ باہوگلی 3 کو ایز بریکول لانے والے ہیں جہاں ہمیں شیوگامی کی کہانی دکھائی جاتی اب کیا ہے وہ کہانی اور اس وجہ سے وہ راج کے لیے اتنی خاص ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے بس تھوڑا سا سبر کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیوگامی اور امرندر باہوگلی کے اتیاس لے کر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا دھنیوان